اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ہمیپیتھی میں ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے نقص ومیکا بہت سارے دوستوں نے نقص ومیکا کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے کام کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں نقص ومیکا کے نقصانات کیا ہیں اور ہم اس کو کیسے اسمال کریں اور اس کی جو دوز ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ لاسٹ میں یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس کی پرائیس کیا ہے یعنی اس کی قیمت کیا ہے آج انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیپیتھی میں جو میڈیسن ہے نقص ومیکا اس کا استعمال کیا ہے اور وہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتی ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو سب سے پہلے دوستو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل میں نیو آئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈی جو ہے وہ ملتی رہے بہت ہی آسانی کے ساتھ جزاک اللہ اس کے بعد آج ہم بات کر رہے تھے کہ نقص ومیکا کے استعمالت کیا ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میڈیسن ہم استعمال کرنے لگے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور کس سے بنتی ہے نقص ومیکا جو میڈیسن ہے وہ تیار ہوتی ہے کچھلا سے کچھلا پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا ڈائریکٹ لی لیکن اس سے جو میڈیسن تیار ہوئی ہے ہمیپتھی میں وہ ڈائریکٹ لیو ہے وہ یوز نہیں ہوئی استعمال نہیں ہوئی بلکہ اس کو تیار کرنے کے لیے مکمل پروونگ کی گئی ہے پروونگ کرنے کے بعد جو ہے یہ میڈیسن تیار ہوئی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے نقص ومیکا اب بات کرتی ہیں کہ اس کے استعمالت کہاں کام پر ہوتے ہیں یعنی یہ کون کون سے مریضوں کو استعمال کروانے چاہیے سب سے پہلا جو مریض ہوگا نقص ومیکا کا وہ ایسا مریض ہوگا جو بہت ساری میڈیسن کو استعمال کر کے آیا ہوگا دوستو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کو ایسا مریض ملے جس نے بہت زیادہ میڈیسن استعمال کی ہے کوئی ہمیپیتھی میڈیسن ہو یا ایلوپیتھی میڈیسن ہو وہ ہربل کی ہو یا تیب کی میڈیسن ہو یعنی وہ ہر طرح کی میڈیسن کے استعمالات کر کر کے تھک چکا ہو ہار چکا ہو اب وہ آیا ہے کسی ہومیو ڈاکٹر کے پاس تو اس کا یہ کام بنتا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے نقص ومیکا کو استعمال کروائے اب اگر بات کی جائے دوسری جگہ پر کہ اس کو اور کہاں پر استعمال کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو ایک مریض ایسا نظر ہے جو چاول یا گوشت کھانے سے اپنے میدہ میں تضابیت محسوس کرتا ہو تضابیت کس وجہ سے ہوئی ہے یا چاول کھانے سے یا گوشت کھانے سے اور اس تضابیت کی وجہ سے پیشن کی کنڈیشن ایسی ہو چکی ہو جیسے دمہ والا پیشن ہوتا ہے تو آپ وہاں پر بھی نقص ومیکا کو استعمال کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی مریض جو مرگن چیزوں کے استعمالات سے یعنی تضابیت پیدا کرنے والی چیزوں کے استعمالات سے وہ بیمار ہو چکا ہو یا اسے تضابیت پیدا ہو چکی ہو تو وہاں پر بھی نقص ومیکا کو استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ ایسا کوئی مریض آئے جس کا ناک بند ہوتا ہو اور آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو ناک ہے وہ بند ہوتا ہے اکثر رات کو بند ہوتا ہے دن کے وقت کھلا رہتا ہے رات کو ناک بند ہو جاتا ہے وہاں پر بھی آپ نقص ومیکا کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پیشن آپ کی پاس آ جائے فی میل فی میل یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا جو رحم ہے وہ نیچے کی طرف گر جائے گا یعنی اسے ایک احساس ہوتا ہے کہ اس کا رحم نیچے کی طرف گرنے والا ہے تو یہ علامت ہے نقص ومیکا کی یعنی اس پیشن کو بھی نقص ومیکا آپ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پیشن ایسا ہو جس کو تضابط بھی ہو دمہ بھی ہو دمہ والی کنڈیشن ہو دمہ ہوا نہ ہو اور اس کو قبض کی شکائد بھی ہو تو آپ وہاں پر بھی نقص ومیکا کو استعمال کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں سوال نمبر دو یعنی نقص ومیکا کو ہم کیسے استعمال کریں دیکھیں نقص ومیکا کو آپ نے یا تو تھرٹی پٹینسی میں استعمال کرنا ہے یا دو سو میں یا وان ایم میں یا ٹین ایم میں اس کے علاوہ سی ایم بھی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہوتی ہے نیچے بھی جاتی ہے پٹینسی اور اوپر بھی جاتی ہے یہ آپ کی جو ڈوز ہوگی وہ پٹینسی کے اوپر یعنی پٹینسی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے پٹینسی کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ڈوز کیسے استعمال کرنی ہے نقص ومیکا کے فائدے کیا ہیں یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ نقص ومیکا کو آپ یہاں یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں یہ سب ہی اس کے فائدے ہیں اب باری آتی ہے کہ نقص ومیکا کے نقصانات کیا ہیں یعنی سائیڈ ایفیکٹ کیاں کیا ہیں دوستو جہاں پر کوئی بھی میڈیسن آپ کو فائدہ دیتی ہے وہاں پر اس کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے نقصان کرنے کی وجہ اور ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی اوور ڈوز کو استعمال کرتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک پیچن ہمارے پاس آتا ہے اس کو ضرورت ہے نقص ومیکا کی تھٹی کی یعنی تریپ ٹینڈسی کی ہم استعمال کروا رہے ہیں اس کو ورن ایم یا ٹین ایم یا سی ایم تو یہ ورن ایم ٹین ایم سی ایم کروانا یہ اس کا نقصان ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ نقص ومیکا کی جو سمٹم ہیں علامات ہیں وہ آپ کو نظر نہ آئیں لیکن آپ بلا وجہ ہی اس کو استعمال کروا رہے ہیں تو یہ بھی نقص ومیکا جو ہے استعمال کروانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کچھلا کچھلا ایک زہر ہوتا ہے اور زہر جو ہے یہ نقصان ہی کرتا ہے اس لیے اوور ڈوز کو استعمال نہ کریں بلکہ جو کنڈیشن ہے متعلقہ علامات ہیں یہ ایک ڈاکٹر صحیح جانتا ہے کہ اس کی جو پوٹنسی ہے کہاں پر استعمال کروانی ہے اور کتنی پوٹنسی استعمال کروانی ہے کوئی بھی پیشن آپ جو نہ ایسے نہ کریں کہ آپ نے نیٹس سے کوئی ویڈیو دیکھ لی نقص ومیکا کہ یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں اور آپ سٹور پہ گئے کلیلنگ پہ گئے آپ نے خود ہی سی ایم پوٹنسی جو ہے وہ لے لی اور خود ہی سما کرتے رہے لیکن یہ طریقہ بلکل غلط ہے اس لیے نقصانہ سے بچنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے مفید مشورہ لیں اب باری آتی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے دوستو اگر آپ جرمنی کی لیں گے یعنی جرمنی کی جو پوٹنسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک نقص ومیکا ون نم ہے نقص ومیکا 30 ہے یہ دونوں ہی جرمنی کی ہیں 30 کی جو قیمت ہے اس وقت تو وہ تقریباً 660 بنتے ہیں یعنی 660 پاکستانی بنتے ہیں اس کی قیمت ہے اگر اس کی بات کی جائے ورن ایم کی تو یہ تقریباً 800 سے 900 کی درمیان ہے یہ میں بات کر رہا ہوں جرمنی کی